این اے پچھتر نکچائے جاری ہوں گے یا ری پولنگ فیصلہ نہ ہو سکا چیف الیکشن کمیشن نے سماج عمرات تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے ریکارڈ مانگ لیا کل تک دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل نے نون لیگی رہنمہ پرویز رشید کو سینٹ الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے پرویز رشید کے سینٹ انتخابات کے لیے تاقزات نامزدگی مسترد کر دیئے نون لیگی رہنمہ نے الیکشن کمیشن کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا مجھے بے بنیاد لزام پر ناہل کیا گیا سینٹ رکن بنو یا نہیں حکومت کو بے نکاب کرتا رہوں گا پرویز رشید کا دبانگیلان مجھے بھاؤس کی انتظامیہ انصاف والوں کی انتظامیہ ہے انصاف والے اب دھوند اور دھاندلی والے ہو گئے جہاں موقع ملے گا اس دھوند اور اندھیر نگری کو بے نکاب کرتا رہوں گا میرا دل اب کسی قسم کے پٹنشن دائر کرنے کے لیے نہیں کرتا پورا پاکستان جانتا ہے کہ بابا رحمتے نے الیکشن کو انجینئر کیا وفاقی مزیر فیصل وارڈا سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار فیصل وارڈا کے خلاف پیپلز پارٹی کے قادر خان مندو خیل کی اپیل مسترد الیکشن ٹرائبونل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا اپیلوں پر الیکشن ٹرائبونل میں سماد کے دوران میڈیا کو کوریڈ سے روک دیا گیا این ای پچھتر ریٹرننگ افسر کا بیان بھی سامنے آ گیا کہتے ہیں بیس پولنگ سٹیشن کے نتائر وارڈ سیپ پر تاخیر سے ملے جس کے باعث دھاندلی کا خدشہ پیدا ہوا تین سو سینٹیس پولنگ سٹیشن کا کوئی ریزرٹ تبدیل نہیں ہوا بیس مشتبہ پولنگ سٹیشن میں سے چار پولنگ سٹیشن کلیئر ہیں ان پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ایجنٹس کو دیا گیا وہی درست نکلا شاہد خرقان عباسی کہتے ہیں حکومت خود الیکشن چوری کرنے میں ملوث ہے ڈسکا میں ری پولنگ کی بات نہیں حکومت دھونس جمع رہی ہے حکمرانوں سے پارلیمان ممبران سمید ہر کوئی تنگ ہے آج پارلیمان مفلوج ہو چکی ہے یہاں عدل کا نظام بھی مزاک بن چکا ہے اعتصاب کا ادارہ کرپشن میں ملوث ہے لوگ کرپٹ حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے نونلی کے رہنما رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ پورے حلقے این اے پچھتر میں ری پولنگ کرائی جائے پٹی آئی والوں نے زمنی انتخاب کے روز سارا دن خوف و حراث پھلایا پورا معاملہ ہم الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے لائیں ہیں وزیراعلا پنجاب سے معاملے خصوصی شہبازگل کی ملخات باہمی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال سینٹی الیکشن پر گفتگو اسمان بزدار کہتی ہیں اپوزیشن کا ریاست مخالف بیانیاں دم توڑ چکا اپوزیشن اناثر صرف پروپوگنڈا کی سیاست پر زندہ ہیں دھائی سال میں پنجاب کو ترقی کی راہ پر لے کر گئے شہبازگل بولے جمہوری ممالک میں اپوزیشن کا کردار انتہائی آہم ہوتا ہے اپوزیشن جماعتوں نے ہر موقع پر منفی سیاست کو پروان چڑھایا وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر سری لنکا روانہ وفاق کے وزراء بھی ہمراہ ہیں وزیراعظم سری لنکا ہم منصب سے ملاقات کریں گے ون ان ون ملاقات کے بعد وفوت کی سطح بردی مذاکرات ہوں گے سری لنکا ہم منصب کا عمران خان کے عزاز میں شاہیہ دیں گے صدر سے بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم پنجاب کی پی ٹی آئی اور کافلی کے سینر امیدواروں سے مشاورت سینر کے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے لا عمل پر غور وزیراعظم اور امیدواروں میں سینر ایلیکشن کے حوالے سے مختلف تجاویز پر بحث عثمان گزرار کہتے ہیں پی ٹی آئی کافلی کی امیدواروں کو کامیاب کرائے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے حکمت عملی تیہ کر لی ارکان اسمبلی کے گروپس بنایا جائیں گے امیدواروں اور گروپس میں کوارڈینیشن یقینی بنائیں گے کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں وائرس چوہویس گھنٹوں میں مزید اکتالیس انسانی زندگیاں نکل گیا امواد بارہ ہزار چھ سو اٹھاون ہو گئی مزید ایک ہزار پچاس افراد میں وائرس کی تشخیص پانچ لاکتی ہتر ہزار تین سو چوراسی افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاکت چھتیس ہزار دو سو تنتالیس افراد صحت یاب چوبیس ہزار چار سو تراسی مریض زیرہ علاج اور دنیا بھر میں کرونا سے چوبیس لاکھ پچاسی ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد گیارہ کروڑ بائیس لاکھ تک جا پہنچی امریکہ میں پانچ لاکھ بارہ ہزار برازیل میں دو لاکھ سنتالیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ ستاون ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ ہسی ہزار روس میں تراسی ہزار چھسو تیس فرانس میں چوراسی ہزار چھسو تیس برطانیہ میں ایک لاکھ بیس ہزار ساسو ستاون اور سعودی عرب میں چھ ہزار چار سو چھسٹھ اموار اسلام علیکم